سبسکرائب کیجئے میرے چینل ایزی ٹوٹکے کو اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو میرا آرڈر آئے ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ویجیٹیبل سالات دو زیرہ رائتہ 345 ایمل کی سیون اپ ہے ڈسپوزیبل نیپکن ڈسپوزیبل سپون ڈال چاول ویڈ چکن شامی کباب چکن مٹکا بریانی چکن شامی کباب ویڈ روٹی تو ابھی میں آپ کو اس کی تیاری دکھاتی ہوں کیسے کرتی ہوں سب سے پہلے میں مٹکا بریانی کو دھمپے لگاؤں گی باقی کے کام جو میں باد میں کروں گی مٹکا بریانی کو دھمپے لگانے کے لیے مٹکے کو میں نے اچھے سا ساف کر لیا ہوا اس میں میں ایک کبت خون جو ہے اور ڈالوں گی نیچے پہلے میں کورما ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اوپر سے چاول ایڈ کروں گی اس میں لگا بن رہیں ساتھ ساتھ اپنی ہار ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کھانا آپ تھوڑا تھوڑا تیار کریں تاکہ آپ کا جو کھانا ہے کسمر کو فریش جائے ابھی یہاں پہ ہم اس میں جو اپنے بوٹنگ آبور ایڈ کریں گے اور باقی کا مسالہ ایڈ کریں گے اپر سے دوبارہ سے ایک لیئر چاولوں کی دینے کے پتے تھوڑے سے میں وہ واش کر کے تو اس کے اوپر ایڈ کروں گی کلر میں نے لیکوڈ بنا کرے کھاتا ہے وہ اس پہ ایڈ کروں گی لازٹ پہ بڑا سوائل دوبارہ اب اس کو میں فوائل سے پیک کروں گی کل ہر جلائے باقی کی طریقت دیا کریں گا اس کو گنا چھتے ہیں اچھتے ہیں ابھی میں ہر وہ فرائے کروں گی یہ چھتا ہے ہر بہتر ہیں رائتہ میں نے بنا کر رکھوٹا ہے کبھی تو پیکٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جب فتم ہو جاتے پھر ساتھ ہی فورا سے میں نے پیکٹ کر کے دوبارہ رکھ لیتی ابھی فتم ہوئے تو میں نے ساتھ ہی پیکٹ کر لیا ساتھ ہی پیکٹ کر لیا دارمیاں تازہ بنائے تھے اس لئے میں ایسی پیک کر رہی ہوں سلال ساتھ مانگا تھا تو اس کی میں کٹنگ ساتھ ہی کر رہی ہوں میں نے ساری چیزوں کو پہلے ہی دھو لیا اب اس کو پیک کریں گے یہ ساری چیزیں میں نے تیار کر لیا ہے ابھی رائی ڈر نہیں آیا نیپکن مانگی تسار ڈسپوزیبل چمچ، رائی تازیرہ، سلال، کیچپ، دال، چاول، دو شامی کباب، روٹی بھی ہو گئی مٹکا بریانی میں نے بس بھی پیک کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں میں پیک کر کے بھی آپ کو دیکھاتی ہوں مٹکا گرم ہوتا ہے اس لئے ہاں پہ پیج جو ہے ہوتے زیادہ رکھنے پڑھتے ہیں تاکہ شاپل جو گرموں کے پھٹے نیپکنٹ چمچ، بیرچب جی تو آورڈر چلا گیا ہے جلدی جلدی ہاں سے لانے بڑھتے ہیں جب آپ کو سٹارٹ کریں گی تو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن جب پیکٹس ہو جائے گی تھوڑا سی ٹائم گزر جائے گا تو آپ کو پیکٹس سے عادت ہو جائے گی تو جب عادت ہو جائے گی تو پھر جلدی ہاں میری درہ ازیلی جو ہے وہ مینے چکار لیں گی مجھے مجھے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو ہر چیز بتائی ہے میں کوشش کٹ کے ہوتا ہوں کہ آپ کو سارے طریقے اچھے جو عزیز والے ہیں وہ بتاؤں تاکہ آپ ہینڈل کر لیں آرام سے مجھے نیکس بڑھتے ہیں اجازت دیجئے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایک آن کو لازمی براس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اب اس دعا کے ساتھ کہ جاہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ کو سہت اور تنزستی والے زندگی تا کریں دعا میں جا رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ